وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کیا عیسیٰ اور مہدی ایک ہی وجود ہے جیسا کہ آپ تمام احباب کو علم ہے کہ غیر احمدی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے آنے کی پیش بھوئی کی تھی وہ الگ وجود ہے اور مہدی الگ وجود ہے اس کے برعکس جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مسیح ہے وہی مہدی بھی ہوگا دلائل کی روشنی میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مہدی اور عیسیٰ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہے تو مسئلہ اجرائے نبوت اور وفات مصیح بھی حل ہو جائے گا وہ اس طرح ہے کہ مہدی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے اور مصیح کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں پھر ان پیش گوئیوں کو مہدی پر چسپا کیا جائے گا اور ان پیش گوئیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ بھی کہا ہے تو یعنی پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو آنے والا مہدی ہوگا وہ نبی اللہ بھی ہوگا ساتھی آپ احباب کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ایک دوسری ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد بنائیں گے جس میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ مہدی اور عیسیٰ کو الگ الگ ماننے سے کیا نقص لازم آتے ہیں تو چلیے اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور آپ احباب کے سامنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اور مہدی یہ دونوں ایک ہی وجود ہیں دوستو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 1838 اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بہ دن مسئیبتیں زیادہ ہوں گی اور کنجوسی بڑھتی جائے گی اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے اس حدیث کے متعلق دور حاضر کے جو علماء ہیں غیر احمدی علماء ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو من آشا منکم ان یلقا عیسیٰ بن مریمہ امام مہدین وحقمن عدن کہ ان قریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ظہور ہوگا اور تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ ان سے ملاقات کرے گا اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم کو یعنی آنے والے مسیح کو امام مہدی کہا ہے اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابھی شیبہ میں جو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن خالد الجندی نام کا جو راوی ہے اس پر مہدیسین نے کلام کیا ہے اور اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو دوستو محمد بن خالد الجندی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے محمد بن خالد الجندی ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ کمزکم محمد بن خالد الجندی نے یہ جو بات کہی ہے کہ مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی اور نہیں اس بات میں تو اس نے جھوٹ نہیں بولا یا یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس نے قضب سے کام نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تابعین ہے جن کا نام ہے حسن بسری حسن بسری اگر اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے یا یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت حسن بسری سے اس طرح کی روایات مروی ہیں جن میں انہوں نے مہدی کوئی عیسیٰ کہا ہے تو محمد بن خالد الجندی کے اوپر پھر کوئی الزام نہیں کیونکہ تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ تابعین نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے تو دوستو یہ ہے کتاب الفتن نعیم بن حماد اس میں قول نکل کیا گیا ہے سند کے ساتھ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا آپ یہ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ حدثنا فضیل بن عیاز ان حشام ان الحسن قولا المہدیو عیسیٰ بن مریم کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے پھر اسی کے نیچے ایک اور روایت دی گئی ہے کہ حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن حماد بن سلمہ ان حمید ان الحسن یعنی حسن بسری سے پوچھا گیا کہ مہدی کون ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ قولا ہوا عیسیٰ بن مریم کہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جو حسن بسری سے ہی مروی ہے اس میں بھی فرمایا گیا کہ حدثنا حشم ان منصور ان الحسن قولا المہدیو عیسیٰ بن مریم یعنی حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہے تو پتا چلا کہ حضن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی تھی حضرت انص رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یا یہ جو روایت نہیں تھی حضرت انص رضی اللہ عنہ سے وہ بلکل صحیح تھی محمد بن خالد الجندی نے اس میں جھوٹ نہیں بولا تو اس کے ساتھ ہی جو مہدسین ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہوں گے تو اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے دو مہدسین کے قول پیش کرتے ہیں ایک تو ہیں امام قرتبی احمد اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَلَذَلِكَ قَالَ الْقُرْتِبِي يَحْتَمُ الْأَنْ يَقُونُ قَالُهُ الْاِلْهِ السَّلَامُ بَلَا مَهْدِوْا اِلَّا عِيْسَىٰ کہ اَيُّ لَا مَهْدِوْا کامل کاملاً معصون کہ کوئی کامل مہدی نہیں ہے عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کہ اگر کوئی کامل مہدی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اسی طرح ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کا بھی قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حق مہدی ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم ہے اس کے علاوہ باقی اور کوئی نہیں تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا آنے والے جو مسیح ہیں جن کو اس امت میں آنا تھا انہی کو مہدی ہونا تھا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ جس میں اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ مہدی اور عیسیٰ کو الگ الگ ماننے سے کیا نقص لازم آتا ہے اب خاتصار کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ